نمشکار آپ سبی کو بات کریں گے آج رہاں اتر پردیش جیاں اتر پردیش یو پی سے جوڑی سب سے بڑی مہتپون اور کام کی خبریں کیونکہ یو پی کے آج کی ساری بڑی خبروں پر بات کریں گے جانے کے ساری امپورٹنٹ خبریں اور یہ ساری خبریں کافی مہتپون اور بریکنگ نیوز نکل کر آ رہی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ نے اگر لائک نہیں کیا ہے تو ضرور سے لائک کر دیجئے آپ کا ایک لائک بہت زیادہ ہی ضروری ہے ہمارے لئے چلیے جانتے ہیں سب سے پہلی بڑی مہتپون خبر آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کیا ہے سبھدرہ یوچنا جنم دن پر پی ایم موڈی اس راجی کی محلاؤں کو دینے جا رہے ہیں دس ہزار کی سالانہ کی سوگار جی ہاں پی ایم نریندر موڈی جی نے کافی بڑا اعلان لے رہے ہیں جنم دیوش کے موقع پر آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں ابھی اوڑیسہ کی بھاشپا سرکار نے سیوشنا کا نام بھگوان جگنات کی چھوٹی بیٹی سبھدرہ کے نام پر رکھا ہے بھگوان جگنات راجی کے ہندوں کے آرادی دیو ہیں اور ہزار اٹھائیس انہتیس تک پانی یعنی کی پانچ ورشوں میں سیوشنا کے جریعے راجی کے قریب ایک کروڑ سے ادھیک محلاؤں کو سالانہ دس ازار روپے کی ویٹی راشی کی شائطہ دی جائے گی جی ہاں واقعی میں بہت اچھا نرنے لیا گیا پردان منتری پیم نرے در موڈی جی کی طوارہ چلی اسی کے بعد جان لیتے ہیں اگلی بڑی مہتپون خبر آپ کو بتا دیں اپنے گریبان میں جھانکے ایران مسلمانوں پر جلم والے بیان پر بھارت نے دکھایا آئینا آپ کو بتا دیں بھارت نے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی یعنی کھامنہی کے بیان پر کڑی پرتکریا جاہر کیا اور دو ٹک کہا کہ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ایران کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے آپ کو پوست کر کے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو کیا کیا بات چل رہی ہے بھارت نے ایران کے سپریم لیڈر پر یہ چیز بولی ہے اور یہ پرتکریا جاری کرنا ویسے صحیح بھی ہے کہیں دیکھا جائے تو یہ لوگ کر رہے ہیں ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے بھارت یعنی کی سستان پر کسی مسلم کو ہونے والی پیڑا سے بے خبر ہیں تو ہمیں خود کو مسلمان نہیں ماننا چاہیے باقی پوست کر کے پڑھنا چاہو تو ڈیٹیل میں پڑھ لیچے گا میں بڑھتا ہوں اسی کے بعد اگلی بڑی نا ہے تپون خبر آپ کو بتا دیں نفرت سے بھرے لوگ دیش کی ایکتہ کھنڈتہ نشٹ کرنا چاہتے ہیں راحل گاندی پر پی ایم موڈی کیوں ہیں حمدہ بار آپ کو بتا دیں امریکہ میں راحل گاندی کے سکھ سمودھائے اور آرکشن سمودھری ٹپنی اور کانگریس کے جمبو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ چناؤ پرو گھٹمندن کو لے کر اٹھے بیواد کے بیش پردھان مندری موڈی نے کہا کہ نفرت سے بھرے کچھ لوگ دیش کو بدنام کرنے کا موقع تک نہیں چھوڑ رہے ہیں جی ہاں آپ کا اس کے پردی ویچار بتائیے گا مجھے کیونکہ آپ کو بتا ہے ویپکش کی لڑائی دکھنے والی تو ہے نہیں کیونکہ جب بھی کچھ اچھا ہوگا تو ویپکش کک دل کچھ نہ کچھ جرور بولے گا لیکن آپ لوگ مجھے اپنا کمنٹس بتائیے آپ کا کیا ویچار رہتا ہے ان سب چیزوں پر میں آپ کے کمنٹس کا انتجار کروں گا چلیے اس ایک ساتھ بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اگلی بڑی خبر پاکستان دنیا کا دنیا کا ناسور پی سی ایم یوگی بولے علاج تو شروع لیکن آپریشن بھی جروری ہے آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں ابھی اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھت تینات نے سونوار کو ترپورا میں کہا کہ پاکستان مانوتہ کا کینسر ہے جو پوری دنیا کے لئے ناسور بن چکا ہے اور اس کا علاج بغیر آپریشن کے ناممکن ہے یہ مان کے چلیے ابھی آنے والے دنوں میں جس حساب سے بھی پاکستان کر رہا ہے مجھے لگتا ہے اس کا علاج سچ میں ہونے والا ہے ایسا اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ جس پرکار سے جمہو کشمیر میں حملے ہو رہے ہیں سرکار اس پر کچھ نہ کچھ قدم اٹھائے گی ہر جو بھی لوگ ہیں سب ہی ان پر لگے ہیں کہ کیسے نہ کیسے اس چیز کو صحیح کیا جائے بغیانے والا سمجھ بتائے گا کیا ہوتا ہے بغیانے والا سمجھے اپنا کمنٹس میں بچار بتائیے گا کیا لگتا ہے آپ کو کیا وہاں کی لوگ جو کر رہے ہیں یا وہاں کی جو آتنگوادی لوگ ایسا کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو بھی بچار ہو مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہو میں آپ کی کمنٹس کا انتجار کروں گا چلیئے اسی کے ساتھ بڑھتا ہوں اور جانوں گا آگلی بڑی خبر اور آپ کو بتا دوں جیہاں نہ آئیس کریم کھا پاتے ہیں نہ ہی بائک چلا پاتے ہیں احمد شان نے راحل گاندی پر کیوں کشا تنج آپ کو بتا ہے حالی میں احمد شاپ پچھلے مہینے جمبو کشمیر میں راحل گاندی کی یاترہ کی ایک ویڈیو کا جکر کر رہے تھے جس میں گاندی جی گاندی شرینگر کے لال شوک پر ڈینر کے بعد ایک آئیس کریم پالٹ سے باہر نکلتے ہوئے دکھائے دیر تھے اس سے پہلے وہ اپنی جو بھارت جوڑوں نیا یاترہ کے دوران راحل گاندی لیداخ میں بائک چلاتے ہوئے دکھے گئے تھے جو ان کا اسی پہ تنجھ تھا کہ نہ تو آئیس کریم کھا پاتے ہیں اور نہ ہی بائک چلا پاتے ہیں باقی آپ کا بیچار بتائیے کہ اس میں کیا ہے باقی آپ کو بتائیے چیزیں تو چلتی رہتی ہے بپکش کے دلوں میں ہمیشہ سے چلی اسی کے بعد جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر اب یو بی میں سوتانترہ سینانی ایکسپریس کو پلٹنے کی کوشش آپ کو بتا دیں ٹریک پر رکھا گیا تھا لکڑی کا بوٹا انجن کا پائپ فٹا آپ کو بتا دیں یو بی میں پھر سے ایکسپریس ٹرین کو پلٹنے کی کوشش کی جاریے گازیپور میں سوتانترہ سینانی ایکسپریس آنے سے پہلے ریلوے ٹریک پر ایک لکڑی کا بوٹا رکھ دیا گیا بوٹے سے ٹکرانے کے کارنے سوتانترہ سینانی ایکسپریس کے انجن کا پائپ فٹ گیا اب سوچی لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں ایسا نہیں سوچتے ہیں اگر ایک چھوٹی سی مجاک کے لیے یا پھر لوگ اپنی یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام کی ریلز کو وائر کرنے کے لیے سب کرنے تو بلکل مت کرو یار اس ٹرین کے اندر کتنے لوگ پیٹھ ہیں یہ بھی تو سوچو لگب آپ کو بتا دیں یہ چیزیں بلکل بھی کرنا صحیح ہے ہی نہیں پتہ نہیں لوگ کیوں کرتے ہیں ایسی چیزیں اپنے ویوز کے لیے ایسی چیزیں مت کرو یا پھر جس بھی کارنے سے کرتے ہوئے چیزیں نہیں کرنا چاہیے سرکار شرارتی ذاتوں نے ریلوے ٹریک پر رکھے تھے اینٹ پتر اور بڑا ہاتھ سٹل گیا ہے لیکن اس کے اخلاف سرکار کچھ نہ کچھ جانچ کر رہی ہے اور بتا جارہا ہے کہ بچوں کی شرارت ہے باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی اور اپ ڈیٹ آئے گا تم آپ کو بتا دوں گا چلی اسی کے ساتھ بڑھیں گے اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں جھانسی میں ابھی کے ٹائم پہ جھانسی میں سیار نے کسان پر کیا حملہ ہاتھ موہ نوچ کر بھاگا چھے لوگوں کو بنا چکا ہے اپنا شکار جی ہاں یوپی کے کئی چلوں میں جنگلی جانوں نے دہشت سی فیلا رکھی ہے جی ہاں اور یہ دہشت کافی بڑی فیلتی بھی دکھ رہی ہے جی ہاں جس میں ہیانسی اور ہمیرپور سے سامنے آیا جھانسی میں سیار نے کسان پر حملہ کر موہ نوچ دیا اور وہیں پر ہمیرپور میں 26 بھیڑوں کو ماننے والے لکڑ بگوں کی تلاش میں وہ بھی بھاگ جوٹا ہے سوچ یہ ایک طرف لکڑ بگے ہو گئے ایک طرف ہی ہے میں بات کی جائے شیہار ہو گئے سچ میں بہرائیچ کے اندرے بھی معاملے دیکھنے ہو گئے سچ میں آپ جانوروں نے یہ اگر شہروں کی طرف یا گاؤں کی طرف رکھ کیا ہے تو بہت خردناک چیز ہو رہی ہے کیونکہ چنگلی جانور نہیں سوچتے ہیں وہ چیز یہ انسان ہے کھاؤں نہ کہوں ایسا ویچار نہیں کرتے ہیں وہ باقی سمیشائیں تو آ رہی دیکھو آنے والے سمجھ میں کیا ہوتا ہے اس کے لئے چلیے بڑھتے ہیں اس کے بعد جانتے ہیں اگلی بڑی خبر سرکار خریدے گا موٹا اناج صدارت نگر میں لگے سرطن سے جدہ کنارے آپ کو بتا دیں اتر پردیش کے ورش دو جہ چوبیس پچیس میں موٹے اناج کی خرید پر پہلی اکٹوبر کو پرارم ہونے لگے گی اور 31 دسمبر تک چلے گی کچھ نہیں کرنا fcs.up.gov.in پر جانا ہے یا پھر جو up کے اندر ایک کسان میں تراب بھی ہے اس پر بھی آپ اپنا نمینی کرنڈ کر سکتے ہیں بنجی کرنڈ کر کے وہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیجئے جس سے آپ کو فائدہ مل جائے گا اور ہاں آپ اپنے اناج کو اگر وہاں بیشنا چاہتے ہیں تو بیش سکتے ہیں خرید کا موٹا اناج آپ کر سکتے ہیں جو کی ایک اکٹوبر سے 31 دسمبر تک چلنے والا ہے چلے اس کے بعد جان لیتے ہیں اگر بڑی مہتبون خبر لکھنو میں بھی آپ کو بتا دیں لکھنو سمیت 13 جلو میں بنیں گے logistic cargo hub مال کی supply chain کو ملے گی مجبوط آپ کو بتا دیں up کے سمانوں کی جو supply ہے اس کی chain کو مجبوطی دینے کے لیے cargo terminal کا جال بچھانے کی تیاری سل رہی ہے لکھنو سمیت 13 جلو میں cargo terminal hub بنائے جائے گا اس سے expresswayway industrial corridor سے مال کو لانے لے جانے والی جو بھندارن کی سویدھا ہے وہ بھی ملے گی جو واقعی میں بہت اچھی چیچ ہے تو store کے لیے بھی کام آئے گا باقی سمان کو ادھر سے بھدر لے جانے میں بھی easy رہے گا بہت اچھی چیچ کا یہ کیا گیا ہے یہ cargo terminal ہوتے ہیں چلیے اس کے بعد جان لیتے ہیں ایک لیگ بڑی خبر ایک اکٹوبر سے یوگی سرکار کرے گی موٹے ناج کی خرید ریجسٹریشن شروع آپ کو بتا دیں انتر پردیش میں 24-25 کے لیے موٹے ناج کی جو خریدہ ہوئے ایک اکٹوبر سے پرارم ہو جائے گی اور موٹے ناج میں شامل ہے مکہ باجرہ جوار کی خرید کے لیے کسانوں کو ریجسٹریشن کرانا آنی بارے ہے اور ریجسٹریشن کرانے کے لیے اسے ہم نے آپ کو بتایا fcs.gub.gov.in پہ جا کر آپ ریجسٹریشن کروا لی جگہ تاکہ آپ بھی اس چیچ کا کافی اچھا فائدہ اٹھا سکیں چلیے اس کے بعد جان لیتے ہیں اگلی بڑی مہتھپون خبر جیہاں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی کی ایک دیش ایک چناؤں یوشنا کا نتیش کا سمرتن جی ڈیو نے فائدے بھی گنایا آپ کو بتا دیں بیہار کے مکہ مطری نتیش کمار کی پارٹی جنتہ دل یونائیٹیٹ یعنی جی ڈیو نے پردھان مطری موڈی کو اس کاریکال میں ایک دیش اور ایک چناؤں لاغو کرنے کی یوشنا کا سمرتن کیا پارٹی نے اس کے فائدے بھی گنایا ہیں ہو سکتا آنے والے سمجھ یہ چیز دیکھنے ہو جیسے ون نیشن ون کارڈ تھا ویسی ہی ہو سکتا آنے والے سمجھ دیکھنے کو ملے کہ ایک ہی چناؤں ہو اور ایک چناؤں سے سارے کے سارے نرنے لیا جائے آنے والے سمجھ بتا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا کچھ جانسی ہوتی ہیں جن کا نرنے لیا جائے اس کا نام ہے ایک دیش اور ایک ہی چناؤں چلے اس کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی مہتفون خبر ایسے ڈالی جا رہی ہے ایکونومی میں جان پی اے موڈی نے بتایا ایک ہزار سال کا پلان آپ کو بتا دیں گوشات کی گاندین اگر میں ری انویسٹ 24 کا چوتھا ایڈیشنل سومار ہو چکا ہے شروع یہ سممینر پہلی بار دللیس سے باہر ہو رہا ہے جس کا سماپن 18 ستمبر دیش کے اوپراست بدی جگدی بدن کھڑا کے ساتھ ختم ہونے والا ہے کافی چیزیں بہت چیز ہیں جس میں موڈی سری پوئنٹوں کے پورے سو دن پورے ہو چکے اور اس دوران کیے گئے کاموں کو بیجی بی کا ہر سانسد دیش کی جنتوں کو بتانے میں جھٹ گیا ہے سو دیشوں میں رہا ہے پورا کا پورا فوکس کافی اچھے کام کیے جا رہے ہیں اگلی ایک ہزار سال کا بیس ہو رہا ہے تیار اور گرین انڈرجی پر بارہ ہزار کروڑ روپے ارجہ مطلی نے کیا ہے کافی اعلان تو کافی چیزیں دیکھنے کو ملے جو واقعی میں دل خوش کر دینے والی ہیں انے والا سمائے کافی اچھا ہو سکتا ہے ہمارے دیش کے لیے چلی اسی کے بعد جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر منگال کی کھاڑی سے اٹھی آفت بیہار اور یو پی کی طرف بڑھ گئی ہے کئی راجیوں میں بھاری بارش کا آپ کو بتا دیں موسم میں بھاگ نے کئی راجیوں میں بھی اپلیڈ دیا ہے تیج ہواوں کے ساتھ بھی بارش ہو سکتی ہے مچھواروں کو بھی سمندر میں نہیں جانے کے آدیش دیئے گئے ہیں جی ہاں پشن منگال کے گنگ تٹیئے شیطر میں بنا گہرا دباو شیطر ہے اب دیش کے پشن بھاگ کی طرف بڑھنے لگا اور اس وجہ سے کئی راجیوں میں موسم کروٹ لینا اور بارش آ سکتی ہے جی ہاں کوئی سمندروں میں کافی بھار ہی اپھان ہوت سکتا ہے جی لئے مچھواروں کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے اے جو مچھلی پگڑتے ہیں ان سبی کو تیکھتے ہیں باقی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر کیا آپ کے پاس بھی ہے پی پی ایف اکاؤنٹ اکٹوبر سے بدلنے جارہے ہیں تین نئے نیم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی اگر پی پی ایف کھاتا ہے تو یوجنا بیاج در پراتمی کھاتے پر تب ملے گی جب تک کی جمع وارشک شیما کے بھیتر رہتی ہے آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اگلے مہینے سے پوسٹ آفیس کے سمال سیونگ سکیم کے تحت سنچالی پبلک پروبیڈنٹ فنڈ یوجنا میں بدلاؤ ہونے جارہ اور اس کے تحت ایک سے زیادہ پی پی ایف کھاتے مائنرز اور اینا رئیس اکاؤنٹس کے نیم میں بدلاؤ کر دیا جائے گا جی ہیں اور یہ ساری کافی بڑے بدلاؤ دیکھنے کو ملے گی آنے والے سمیہ میں چلیے اسی کے ساتھ جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں راجستان میں نئی جلے کو لے کر ویروڈ اب یہاں سے اٹھ رہے ہیں شر سانسد نے سیم بھجنلال کو لکھا پتر آپ کو بتا دیں راجستان میں پروبرتی سرکار نے بنائے گے نئی جلے سرکار کے لئے گلے کی فانس بن رہا ابودیپور سے الگ وکر نیا جلا سلبور کے ایسے ویروڈ شروع اٹھنے لگیں اودیپور سے سانسد منانال راؤ سے مکہ مطری بھجنلال شرما کو پتھ لے گا جس منو نے لکھا کہ جلے کی اتھاوت رکھنے کی مانگ اسے پہلے سانچوٹ جلے کو رد کرنے کو لے کر ویروڈ کیا گیا تھا داکہ دیکھتے ہیں آپ کے پرتیس کا کوئی ویچار ہو تو مجھے بتائیے گا آس پاس کی سیتر میں اس لنور جلے کے جوڑے گئے ہیں سانسد باقی آپ کے اس کے پرتیس کو کوئی ویچار ہو تو بتا سکتے ہو کہ جلے بنائے گے تیرکنے صحیح ہیں یا غلط آپ کمنٹس میں اپنا ویچار جرور سے دیجئے گا تو یہ تھی اترپردیش یو پی اور دیش دنیا سے جوڑی ساری مہترکن خبریں کیسے لگے آپ کو ساری کی ساری خبریں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کر گا تو سبسکرائب گھنٹے کے نشان کو دمانا مت بولیے گا میں ملوں گا ایسی اچھی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے شری رام جائے ہند فند مادرم